مبہم عنوانات ہیں جیسے کل میں نے حریت کے بارے میں ایک بات کہی تو مگر وہ ابھی ادھوری بات ہے ابھی اس پہ بہت گفتگو باقی ہے اسی طرح صرف یہ تصور کے انسان اشرف المخلوقات ہے کیسی اشرفیت اس اشرفیت کی حقیقت کیا ہے اس اشرفیت کے آثار کیا ہیں اس اشرفیت کا فائدہ کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اب یہ فائدہ سمجھنا ہو تو میں ایک عدبی حوالہ دے دوں ہمارے ایک بزرگ استاد ہوا کرتے تھے اردو عدب اور اردو شاعری کے تو انہوں نے ایک مرتبہ میرا امتحان لینے کے لیے مجھ سے پوچھا کہ میاں یہ بتاؤ غالب کے اس شعر کا مطلب کیا ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکی دوا کرے کوئی اور میں نے کہا یہ بھی کوئی مشکل شعر ہے اس کا بھی مطلب بیان کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا بیان کرو تو صحیح بتاؤ تو صحیح کہ غالب نے کہا کیا ہے غالب نے یہی کہا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکی دوا کرے کوئی یعنی میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس کی نصر بھی کیسے بناو اتصاف ستھرے ڈھلے ہوئے بلکل بلا تعقید مصرے او مضمون بلکل صاف او واضح چند منٹ گزر گئے کہلنے کے چاہ میں تشریح کروں میں نے کہا دی فرمائیے کہا دیکھو پہلے مصرے میں یہ کہا گیا ہے کہ ابن مریم ابن مریم ہے نہیں مریم کا بیٹا یہ ہے ایک شرف نصبی کی طرف اشارہ یہ کیا اشارہ ہے شرف نصبی یعنی خاندان کی طرف سے جو عزت و شرف اور وجاہت و نیک نامی چلی آ رہی ہے بڑے باپ کا بیٹا ہونا یا بڑی ماں کا بیٹا ہونا یا بڑے خاندان کا فرد ہونا اب پہلے مصرے میں یہ کہا گیا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی مریم کی عظمت مجھے تسلیم لیکن مریم کا بیٹا کوئی ہو ہوا کرے صرف مریم کا بیٹا ہونا یعنی صرف شرف نصبی کافی نہیں ہے میرے دکھ کی دوا کرے کوئی یہ بتاؤ کہ وہ ابن مریم صرف ابن مریم ہے یا مسیح بھی ہے اس میں مسیحائی کا جوہر بھی ہے یا نہیں خود درد کو دور کر سکتا ہے یا نہیں خود مریض کو شفا دے سکتا ہے یا نہیں جب تک جوہر ذاتی نہیں ہوگا اس وقت تک شرف نصبی زیادہ احترام کے قابل نہیں ہے